نیوز ایک نائن میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور بڑی خبر آپ کو اس وقت بتا دے تھاٹری کلوہتران شہرہ پر حادثہ ہوا ہے مال بردار ٹرک دریاں میں جا گیرا ڈرائیور لا پتہ ہے اور مچی پال کے نزدیک یہ حادثہ پیش آیا ہے تو بڑی خبر تھاٹری کلوہتران شہرہ پر ایک بڑا حادثہ ہوا ہے جس میں مال بردار ٹرک دریاں میں جا گیرا ڈرائیور لا پتہ بتا جا رہا ہے مچی پال کے نزدیک یہ حادثہ پیش آیا ہے تو کلوہتران کا یہ حادثہ ہے ڈرائیور دریاں میں جا گیرا ہے یہ تصویریں ہیں جہاں پر شہرہ پر یہ حادثہ ہوا ہے جس میں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں مالبردار ٹرک ہے جو ٹرک دریا میں جا گی رہا ہے اور ڈرائیور لا پتہ بتا جا رہا ہے مجیبال کے نزدی یہ حادثہ پیش آیا ہے تو دصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرک کس طرح سے دریا میں گی رہا ہے ٹریک روحتران کے مقام کا یہ حادثہ ہے جہاں پر یہ ٹرک دریا میں گی رہا ہے ڈرائیور لا پتہ بتا جا رہا ہے اور مجیبال کے نزدی یہ حادثہ پیش آیا ہے ایک بار پر بتا دیں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مالبردار ٹرک ہے جو دریا میں گی رہا ہے ٹریک روحتران اور یہ حادثہ پیش آیا ہے مالبردار ٹرک ہے یہ ٹریک ہے جو دریا میں گی رہا ہے اور ٹرک کے گرنے کے بعد درائیور لا پتہ بتا جا رہا ہے پانی کا بہاؤ بھی ہے اور پانی کا دریا میں تیزدہ بہاؤ جس میں ٹرک گی رہا ہے ٹرک گرنے کے بعد درائیور لا پتہ ہے تو دریا میں گی رہا ہے یہ مالبردار ٹرک ٹریک روحتران شہرہ ہے سڑک ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے مالبردار ٹرک دریا میں گی رہا ہے جس کے بعد درائیور لا پتہ ہے اور جو مقامت آیا جا رہا ہے کہ مجیبال ہے اس کے نزدیک یہ حادثہ پیش آیا ہے دریا میں تقریباً یہ ڈوب چکا ہے مالبردار ٹرک مال سے لدہ ٹرک یہ دریا میں گی رہا ہے جس کے بعد درائیور کا کوئی پتہ نہیں ہے ڈرائیور لا پتہ بتایا جا رہا ہے اور ٹھاٹری کلوتران ہے جہاں پر چارہ پر یہ مالبردار ٹرک دریا میں گی رہا ہے ڈرائیور لا پتہ ہے پانی کا بہاو بھی تیز ہے اور آگے بڑے کے کشمیر میں ایک بار پھر ٹارگٹ کلنگ دیکھنے کو ملی ہے انہمتناک کے آشا جی پورا میں ملیٹنٹوں نے ایک شہری کو مغولی مار دی ملیٹنٹوں نے دیپک کمار کو نشانہ بنایا اس حملے میں دیپک کی موت ہو گئی حفاظتی دستوں نے علاقے کی گھیرہ بندی کر لی ہے اور ملیٹنٹوں کی تلاش جاری ہے پاکستان اور دیچتگر تنظیم حال ہی میں سرنگر میں منقضہ جی ٹوئنٹی کی کامیابی سے بہکلاہٹ کا شکار ہوئے ہیں سیکیورٹی اہلگار نے بتایا کہ دیپک ماقامی سرکس میں کام کرتا تھا حملے میں وہ شدید زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ بیٹھا اور وہیں لیفٹنٹ گورنر منوز سنہا نے انت ناغ میں ہوئے شہری پر دیچتگردان حملے کی مضمت کی ہے منوز سنہا نے دیپک کے اہل خانہ سے تازیت کی لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ حکومت اور پورا ملک دیپک کے اہل خانہ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہے سنہا نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز دہچتگردوں کے عظائم کو ناکام بنانے کے لئے پورعظم ہے اور قصرواروں کو انصاف کے کٹھرے میں لانے کی تمام کوششیں کی جائیں گی شہری پر ملٹنٹوں کی فائرنگ پر غلام نبی آزاد نے ٹوئٹ کیا غلام نبی آزاد نے دیپک کمار کے قتل کی مضمت کی غلام نبی آزاد نے ملٹنٹوں کے گھناؤنی حرکت کی مضمت کی ہے آزاد نے کہا کہ سب کو مل کر دہچتگردی کا مقابلہ کرنا ہے اور وہیں دیپک کمار کے قتل کی الطاف بخاری نے سخت لفظوں میں مضمت کی انہوں نے کہا کہ معصوم شہری پر حملہ بزدلانہ کاربائی ہے انہوں نے دیپک کے اہل خانہ سے تازیت کی اور وہیں دیپک کے قتل پر عمر عبداللہ نے ٹوئٹ کر کے کہا جنوبی کشمیر کیننتنا کے علاقے میں ایک شہری کے ٹارگٹ کلنگ کی خبر سے دکھ ہوا عمر عبداللہ نے حملے کے سخت الفاظ میں مضمت کی ہے اس وقت اسی سرکس کے نزدیک موجود ہے جہاں پر کل رات ملیٹر اچانک نمودار ہوئے اور دیپک کمار نامی مزدور پر نزدیک سے گولیاں چلائی جس کے نتیجے میں دیپک کمار موقع پر ہی دم توڑ بیٹھے آپ سرکس کا منظر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سرکس ابھی سنسان پڑا ہوا ہے حالانکہ یہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ابھی اندر ہی ہیں اور ایک ایڈویزری جاری کر دی گئی ہے ان کے لیے کہ وہ فیلحال اس سرکس سے باہر نہ آئے اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک روک لگنے کے بعد ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ جو ہے اس کو پھر سے ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے ملیٹرز کی جانب سے اور لگاتار اس علاقت کے تئی جو ہے کنڈم نیشنز آ رہی ہے چاہے پولٹیکل سرکلز ہو یا پھر یہاں کے لوگ ہو تو وہاں وہ اس علاقت کو کنڈم کر رہے ہیں اور ہمارے صدر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے مزدور ہے تو کیا ہوا سر اپنیلی یہ وہاں پہ کردھے اور دیکھا ہے اور سال سے کلیکے تھا تکالے پانی لانے کی دے گیا پانی لاکی یہاں پہ پول پہ پہ پوچھا پول صحیح پہ پہ پھر ٹھے انسلیٹ ہو گا کہ ہم بندوں نے یہاں پہ 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 کی آواز نہیں سب باید نکلے تو وہاں پہ دیکھا تو وہاں یہ ڈیڈ کر آ سنی پھر اس کو ہسکال پہنچا گیا ہاں ہسکال پہنچا گیا تو وہاں دیکھتے کر دی ہمارے دل میں درسہ لگ رہا ہے کہ ہمارے دل میں درسہ لگ رہا ہے آپ کشمیری ہیں کشمیری آپ اس سے نام جانا چاہیں گے آپ کو اور بتا ہی کیا ہوا آپ کہاں سے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ صرف باہر کے لوگ اس حلاکت کو کنڈم کر رہے ہیں بلکہ جو سفانی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے کشمیر کے رہنے والے ہیں تو وہ بھی اس تارگیٹ کلین کو کنڈم کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم ان کی فضا جو ہے وہ پھر سے باہل ہو جائے اور آپ فلحال دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گشت ہو رہا ہے اور سیار پی ایف کے ساتھ ساتھ جو جمہو کشمیر پولیس ہے وہ بھی ان لوگوں کو سیف گاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور فلحال جس طرح سے لے تاکہ ان لوگوں کی حفاظت کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے نیوزیٹین جی کے لیے آنیتناک سے مدسر کا دی اور اس وقت مدسر ہمارے ساتھ خود راست جڑ چکے ہیں مدسر ابھی تک کیا کچھ جانکاری جڑ پائی ہے کیونکہ انکوائری چل رہی تھی کس نے جس طرح سے ذمہ داری لی گئی ہے حلاک کیا گیا ہے سرکس جاری تھا ٹارگیٹ کلنگ رکی تھی بیچ میں پھر اچانک یہ اس طرح سے حملہ ہوا ہے کیسے دیکھا جا رہا ہے اور پولیس کی طرف سے کیا کچھ جانکاری ابھی تک دی گئی ہے بلکل جلہ نے جس طرح سے ہم نے کہا کہ یہ پھر ایک بات جو ٹارگیٹ کلنگ کا سلسلہ ہے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح سے ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو نون لوکل لیبررز سے یا نون لوکل باشندے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیری پنڈٹس تھے تو ان کی ٹارگیٹ کلنگ کا سلسلہ جو تھا وہ یہاں پر شروع ہو چکا تھا لیکن کافی عرصے کے بعد جو یہاں کی سٹورٹی ایجنسیز ہیں یہاں کی پولیس ہیں یہاں کی کامیاب ہوئی تھی لیکن ایک بہت لمبے عرصے کے بعد پھر سے یہاں پر ایک ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے جس کا یہ مطلب نکالا جا رہا ہے کہ جو ملیٹیٹ ہے وہ اس ٹارگیٹ کلنگ کا سلسلہ جو ہے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ابھی تک جو ہمارے پاس تفصیلات ہیں جس طرح سے ہم نے کہا کہ جو دیپک کمار ہے اس کی جو باڈی ہے وہ ادمر کے لیے یہاں سے روانہ کی گئی ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیج سے انتناک سے اور جو یہاں پر س حاضرین تک یہاں کی صورتحال پہنچائی اور ابھی تک جو یہاں پر باشندے ہیں جو غیر ریاستی باشندے ہیں یا سرکس میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ابھی بھی سرکس میں ہی موجود ہیں اور پولیس نے اپنی گشت بڑھا دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی آر پی ایف ہے ان کی خدمات بھی طلب کی گئی ہے اور پورا جو یہ سرکس ہے اس کو فلال قوارڈن میں لیا گیا ہے اور ان کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے جو یہاں پر رہائیس پرزید لوگ ہیں کہ وہ فلال باہر نہ نکلے اور انویسٹیگیشنز کی جہاں تک بات ہے انویسٹیگیشنز بھی چل رہی ہے اور یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ اس قتل میں اس ٹارگٹ کلنگ میں کون سے افراد ملوث ہے حالانکہ جس سے ہم نے بھی پہلے بھی کہا کہ پولیس کو کچھ حد تک لیڈز بھی مل پائی ہے لیکن پولیس اس وقت شیئر نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے اور آپ اس پورے معاملے پر نظر بنا رکھیں آپ سے پھر ایک بار رابطہ کریں گے ٹارگٹ کلنگ جو رک چکی تھی ایک طرح سے پھر اپنی موجودگی کا احساس کرانے کی کوشش ہے ملٹنس کی طرف سے اور آگے بڑے کے پولواما قصبے میں گزشتہ رات تو چوروں نے ایک درجن کے قریب دکانوں میں نقب لگایا چوروں نے مورن چوک اور ٹہاب چوک کے علاوہ پرانے بس سٹینڈ کے مارکٹ میں دکانوں کے شیٹر توڑ دی ہے اور نقدی لوٹ لیے گئے چوری کی اس واردات سے قصبے میں کافی تشویش پیدا ہو گئی ہے تو چوری کی واردات ایک بار پھر سننے کو ملی ہے جس طرح سے مختلف مقامات پر پولواما میں قصبے میں چوروں نے درجن قریب ایک درجن کے قریب دکانوں میں نقب لگائی اور چوروں نے مورن چوک اور ٹہاب چوک کے علاوہ پرانے بس سٹینڈ مارکٹ میں بھی دکانوں کے شیٹر توڑ کر نقدی لوٹ لی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شیٹر توڑ دی گئے مختلف دکانوں کے اور شیٹر توڑ کر نقدی کو لوٹ لیا گیا ہے موسیقی 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 موسیقی